اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بن محمد بن حنبل اسماعیل بن ابراہیم عیوب حضرت اقریما رضی اللہ تعالی عنہو بن عبی جہل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے اسلام سے پھر جانے والے چند لوگوں کو جلوا دیا تھا جب اس کی اطلاع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کو پہنچی تو فرمایا کہ میں انہیں آگ میں نہیں جلاتا کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب آگ سے کسی کو عذاب نہ دو اور میں تو انہیں قتل کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا دین تبدیل کرے تو اسے قتل کر دو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کے اس ارشاد کی اطلاع جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کو پہنچی تو فرمایا کہہ ویہ ابن عباس ان کی تعریف فرمائی ویہ کا لفظ کبھی ترحم اور ہمدردی کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی اظہار تعصف اور لاعلمی کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے عمرو بن عون ابو معاویہ عمش عبداللہ بن مراہ مسروق حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کہ گواہی دیتا ہو اللہ کی وحدانیت کی اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے تین وجہ کے ایک یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے دوسرے کسی کو ناحق قتل کرے تو جان کے بدلے جان تیسرے یہ کہ وہ شخص جو اپنے دین اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے علیہ دا ہو جائے محمد بن سینان باہلی ابراہیم بن تاہمان عبدالعزیز بن رفیع عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کہ اللہ وحدہو لا شریک کی وحدانیت کی اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہو مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ایک یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہوئے باغی ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے یا سولی یا جلا وطن کر دیا جائے تیسرے یہ کہ کسی نفس کو قتل کرے نہ حق تو اس کے عوض میں اسے قتل کیا جائے گا احمد بن حنبل مسدد یحییٰ بن سعید مسدد قرراہ بن خالد عمیر بن حلال ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دو اشعری آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ایک میرے دائیں جانب تھا اور دوسرا میرے بائیں جانب تھا ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عامل گورنر کا اہداہ طلب کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس سوال کے جواب میں خاموش تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسی یا فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن قیس حضرت ابو موسی کی گنیت تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے انہوں نے مجھے اپنے دلوں کی بات سے مطلع نہیں کیا اور مجھے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ یہ دونوں عامل گورنری کا اہداح طلب کرنا چاہتے ہیں ابو ابو موسی کہتے ہیں کہ گویا کہ میں آپ کی مسواق کو آپ کے ہونٹوں کے نیچے دیکھ رہا ہوں کہ ہونٹ اوپر کو اٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہم ہرگز اسے گورنر نہیں بنائیں یا فرمایا کہ ہم اسے گورنر نہیں بنائیں گے اپنے کاموں پر جو اسے چاہے لیکن اے ابو موسی یا فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم جاؤ اور انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج دیا پھر ان کے بعد حضرت معاز بن جبل کو گورنر بنایا راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاز ابو موسی کے پاس آئے تو ابو موسی نے فرمایا کہ اتریے اور ان کے لئے تکیہ رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بندہ ہوا پڑا ہے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ابو موسی نے فرمایا کہ یہ پہلے یہودی تھا پھر اسلام لے آیا پھر دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ گیا ہے جو برا دین ہے معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول لے فیصلہ کے مطابق اسے قتل نہ کیا جائے تین مرتبہ یہ فرمایا چنانچہ اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو اسے قتل کر دیا گیا پھر پھر دونوں کے درمیان رات کے قیام کا تذکرہ ہوا تو دونوں میں سے ایک نے غالبا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو سوتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں فرمایا کہ قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں اپنی نیند کے بارے میں بھی اسی عجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جس کی اپنے قیام اللیل میں رکھتا ہوں حسن بن علی حمانی یعنی عبدالحمید بن عبدالرحمان حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاز میرے پاس آئے اور میں یمن میں گورنر تھا اور ایک آدمی جو پہلے یہودی تھا پھر اسلام لے آیا تو اس کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو گیا جب حضرت معاز تشریف لائے تو کہا کہ میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے چنانچہ اسے قتل کیا گیا بعد میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس سے مقتول سے اس سے پہلے توبہ طلب کی جا چکی تھی مرتد کا حکم یہی ہے کہ اولاً اس سے توبہ کرائی جائے گی اگر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اگر وہ توبہ قبول نہیں کرتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا محمد بن علی حفظ بن شیبانی ابو برداح سے یہی قصہ مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو اسلام سے پھر گیا تھا انہوں نے اس شخص کو تقریبا لگ بھگ بیس راتوں تک اسلام قبول کرنے کی دعوت دی پھر حضرت معاز تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی امام ابو دعوت فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد المالک بن عمیر نے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے اس سے توبہ طلب کی گئی تھی جب کہ ابن فزیل نے شیبانی سے انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو موسیٰ سے یہی حدیث روایت کی ہے اور اس میں بھی طلب توباہ کا تذکراہ نہیں ہے ابن مواز ابی مسعود قاسم سے یہی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت مواز اپنی سواری سے نہیں اترے حتیٰ کہ اس کی گردن مار دی گئی اور اس سے توبہ نہیں طلب کی گئی احمد بن محمد مروزی علی بن حسن بن واقد یزید نحوی اقریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے کاتب تھے انہیں شیطان نے پھسلا دیا اور وہ کفار سے جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فتح مکہ کے روز ان کے قتل کا حکم دے دیا حضرت عثمان بن عفان نے ان کے لئے امان مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں امان دے دی عثمان بن ابو شعباہ احمد بن فضل اسبات بن نصر زعم سدی حضرت مسعب رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد بن ابی سراح حضرت عثمان بن عفان کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے وہ انہیں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کو بیعت کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ان کی طرف تین مرتبہ دیکھا اور ہر مرتبہ انکار کیا پھر تین مرتبہ کے بعد ان کو بیعت کر لیا پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں کوئی رجل رشید نہیں تھا کہ جو اس کی طرف کھڑا ہو کر اسے قتل کر دیتا جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ روک لیا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ نے اپنی آنکھ سے ہماری طرف اشارہ کیوں نہیں فرمایا فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے اطیباہ بن سعید شعبی جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب غلام مسلمان بندہ شرک کی طرف بھاگ جائے تو بے شک اس کا خون قتل حلال ہو گیا عباد بن موسی خطلی اسماعیل بن جعفر مدنی اسرائیل عثمان عشحام عشحام اکریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک اندھے کی ام ولد وہ باندی جس نے مالک کا بچہ جناہ ہو رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 کو برا بھلا کہا کرتی تھی اور آپ کی برائی میں نعوذ باللہ مشغول رہتی تھی وہ اندھا اسے اس سے منع کرتا تھا تو وہ باز نہ آتی تھی اور وہ اسے ڈانٹ تا تھا لیکن وہ اس کی ڈانٹ نہیں سنتی تھی راوی کہتے ہیں کہ ایک رات جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ہجو میں پڑی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی تو اس اندھے مالک نے خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس پر تکیہ لگا دیا اور اسے قتل تانگوں کے درمیان بچہ پڑا ہوا تھا تو وہ وہاں پر خون سے لتھڑ گیا صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس شخص کو جس نے اپنے اوپر میرا حق رکھتے ہوئے یہ فعل کیا ہے اللہ کی خسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے تو وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا لرزتا کانپتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے پیٹ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اس عورت کا ساتھی ہوں وہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی اور آپ کی برائی میں پڑی رہا کرتی تھی میں اسے منع بھی کرتا تھا تو وہ باز نہ آئی تھی اور اسے ڈانٹا ڈپتا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس سے میرے دو موتیوں جیسے بیٹے ہیں اور وہ میری بڑی اچھی ساتھی تھی گزشتہ رات وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگی اور آپ کے بارے میں ایسی ویسی بات کہنے لگی تو میں نے خنجر لے کر اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر تکیہ لگا دیا یعنی زور لگایا یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار گواہ رہو اس کا خون حدر بیکار اور لغو ہے اس کا قساس نہیں دیا جائے گا قسمان بن ابو شیباہ عبداللہ بن جراح جریر مغیراح شعبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہود عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی اور آپ کی برائی میں پڑی رہتی تھی ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتی کہ وہ مر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا خون حدر جائے قرار دے دیا موسی بن اسم ساعیل حماد یونس حمید بن حلال حارون بن عبداللہ نصیر بن فرج ابو اسامہ یزید بن زریع یونس بن عبید حمید بن حلال عبداللہ بن مترف حضرت حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں بیٹھا ہوا تھا پس وہ کسی آدمی پر غزب ناک ہو گئے اور اسے سخت سست کہا میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے خلیفہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابو برزاہ کہتے ہیں کہ میرے اس جملہ سے ان کا غصہ جاتا رہا اور وہ کھڑے ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور مجھے بلا بھیجا اور فرمایا کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کا حکم دیتا تو کیا تم ایسا کر دیتے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ اللہ کی غسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی فرد بشر کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا برا بھلا کہنے پر امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ یزید بن زریع کے ہیں سلمان بن حرب حماد ابو ایوب ابو قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک فرماتے ہیں کہ دو سو بائس قبیلہ اکل یا عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے پس انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کے لئے دودھ دینے والی اونٹنیوں کا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے پیشاب اور دودھ کو پیئیں چنانچہ وہ چلے گئے علاج کے بعد جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہ کو قتل کر دیا اور جانوروں کو ہنکا کر لے گئے صبح کو اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا کہ پس جب دن چڑھے وہ انہیں پکڑ کر لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان کے لئے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور انہیں ہر راہ میں جو مدینہ کے دونوں کناروں کے پاس ایک بڑا قطعہ زمین ہے جہاں سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں ڈال دیا گیا اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ پیاس سے تڑپ کر پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ پلایا جاتا ابو قلابا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے انہوں نے چوری کی قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی رسول کاٹ دیے گئے اور انہیں دفعاتاً ہی نہیں قتل کیا گیا محمد بن سباح بن سفیان عمرو بن عثمان ولید اوزاعی ابو قلاباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث روایت کی ہے اس میں فرمایا کہ پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تلاش میں قیافہ شناسوں کی جماعت بھیجی پس انہیں پکڑ کر لایا گیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی انما جزاؤ اللہ زینا یحاربون اللہ و رسول و یسعون فی العرض فساد بے شک یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے یا سلی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں متزاد کٹے جائیں موسی موسی اسماعیل حماد ثابت قطاداہ اور حمید نے انس بن مالک سے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پس بے شک میں نے ان میں سے اکل یا عرینہ کے سزا یافتہ لوگوں میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے زمین قرید رہا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئے محمد بن بشار ابن ابو حادی حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی کی طرح مردی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مصلح کرنے سے منع فرمایا احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمر شعید ابو بلال ابو زناد عبداللہ بن عبید اللہ عحمر عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتوں پر غارت گری کی اور انہیں لوٹ کر ہنکا لے گئے اور اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ وآلہ وسلم کے چرواہ کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاتے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم صدایاں پھیری گئیں فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہی آیت محاربا انما جزاء اللہ یحاربون اللہ ورسول ویسعون فی العرض فساد بھی نازل ہوئی اور یہی وہ لوگ تھے کہ حجاج بن یوسف نے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں اسے بتلایا سوال احمد امتنیوں احمد جب ہر آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیریں تو اللہ نے آپ پر عطاب فرمایا اس بارے میں اور یہ آیت نازل فرمائی انما جزاء اللزین يحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی العرض فسادا محمد بن کسیر موسی بن اسماعیل حمام قطاداہ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ جس میں تفصیلاً ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے حدود کی آیت کے نازل سے قبل کی ہے احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین اکریما حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت انما جزاء اللزین يحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی العرض فسادا یہ مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی پس جس نے گرفتاری سے قبل توباہ کر لی تو اس کی توباہ اس پر حد قائم ہونے سے مانع نہیں ہوگی جو حد اس پر لازم ہو گئی یزید بن خالد بن عبداللہ بن موہب حمدانی خطیباہ بن سعید ساقافی لیس ابن شہاب عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بنی مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی قریش کو رنجی داہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا لوگ کہنے لگے کہ اس کی جرت سوائے حضرت عسامہ کے کون کر سکتا ہے چنانچہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی رہائی کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چھوڑی کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی چھوڑی کرتا تو اس پر حد لازم کر دیتے تھے اور اللہ کی خسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کٹ دوں گا عباس بن عبد العظیم محمد بن یحیہ عبد الرزاق معمر زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت لوگوں کا سامان بطور عاریت لیتی تھی بعد میں اس سے مکر جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ ابن وحب نے اس حدیث کو یونس عن زہری سے روایت کیا ہے اور اس میں انہوں نے لیس ہی کی طرح کہا ہے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں غزوہ فتح مکہ میں چوری کی جب کہ لیس نے یونس عن ابن شہاب سے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت نے کوئی چیز مستعار لی جب کہ اسے مسعود بن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز چرائی تھی امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے چوری کی پھر زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پناہ لی جعفر بن مصافر محمد بن سلیمان انباری ابن ابو فدیک عبد المالک بن زید جعفر بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل محمد بن ابو بکر عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب مروت لوگوں کی لغزشوں کو معاف کرتے رہو سوائے حدود کے صاحب مروت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نیک نام ہوتے ہیں اور عام طور پر گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے ایسے لوگ اگر کوئی جرم کریں جس پر حد جاری ہوتی ہو تو انہیں معاف کرنا صحیح نہیں سلمان بن ابو دعوود ماہری ابن وحب ابن جریر عمرو بن شعیب عبداللہ بن حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو پس جو حد مجھ تک پہنچی تو بے شک وہ واجب ہو گئی مسدد یحیی سفیان زید بن اسلم یزید بن نعیم معز حضرت نعیم سے روایت ہے کہ حضرت معز اسلم رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور چار مرتبہ آپ کے سامنے زنا کا اقرار کیا اور وہ شادی شدا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا اور حضال سے جنہوں نے معز کو اقرار کرنے کا کہا تھا سے فرمایا کہ کاش تو اس کے جرم کو اپنے کپڑے میں چھپا لیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا محمد بن عبید حماد بن زید یحیہ ابن منقدر فرماتے ہیں کہ حضال نے معز کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہیں زنا کے بارے میں بتلائیں محمد محمد یحیہ بن فارس فریابی اسرائیل سماک بن حرب القماح بن وائل حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ ایک ایک اور آدمی اس کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے اس سے کہا کہ بے شک فلان شخص نے میرے ساتھ اس استراح کیا ہے اس دوران وہاں جماعت محاجرین کی گزری تو عورت نے ان سے کہا کہ فلان شخص نے میرے ساتھ اس استراح کیا ہے وہ لوگ یہ سن کر چلے اور اس مرد کو پکڑ لائے جس کے بارے میں اس عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس سے جماع کیا ہے اور اس عورت کے پاس لائے تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے رجم کا حکم دینے لگے تو وہ کھڑا ہو گیا جس نے اس عورت سے جماع کیا تھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس عورت سے جماع کیا ہے آپ صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ ہماری کرنے کرنے والے کے بارے میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رجم کیا جائے آپ نے فرمایا کہ بے شک اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ توبہ تمام اہل مدینہ کرتے تو ان سب کی طرف سے قبول کی جاتی امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسبات بن نصر نے بھی سیماک سے روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد اسحاق عبداللہ ابن ابو طلحاہ منزر مولا ابو ذر حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مخزومی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کا اعتراف بھی کیا لیکن اس کے پاس کچھ سامان برآمد نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے یہ گمان نہیں کرتا کہ تُو نے چوری کی ہوگی کہنے لگا کہ کیوں نہیں میں نے چوری کی ہے اس نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ اپنی بات کا عادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا چنانچہ اس کا ہاتھ کٹا گیا اور آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر اس نے کہا کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عمرو بن عاص نے حمام سے اور انہوں نے اسحاق بن عبد اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو امیہ انساری سے روایت کیا ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے محمود بن خالد عمر بن عبد الواحد حزاعی ابو عمار حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حد شرعی مجھ پر لاحق ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد کو مجھ پر جاری فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو سامنے سے آیا تھا تُو نے وضو کیا تھا فرمایا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھی جب ہم نے نماز پڑھی کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ جا چلے جاؤ بے شک اللہ نے وضو اور نماز کے تفیل تیرے گناہ معاف فرما دیئے عبدالوحاب نجدی بقیہ صفوان حضرت ازہر بن عبداللہ حرازی کہتے ہیں کہ قلاع قبیلہ کے کچھ لوگوں نے جن کا کچھ سامان چھرا لیا گیا تھا چند جولاہوں پر چوری کی تحمت لگائی اور حضرت نعمان بن بشیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابی ہیں کے پاس آئے تو انہوں نے ان جولاہوں کو گرفتار کر لیا چند دن کے لیے پھر جب انہوں نے اقرار نہیں کیا تو ان کا راستہ چھوڑ دیا تو قلاع کے لوگ حضرت نعمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا بغیر مارے پیٹے اور بغیر انتحان لیے تو نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو ماروں تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس سے تمہارا سامان نکلے تب تو ٹھیک ہے پرنہ میں تمہاری پشتوں کو بھی لے لوں گا مارنے کے لیے جتنا انہیں ماروں گا اتنا ہی تمہیں بھی ماروں گا انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے احمد بن محمد بن حنبل سفیان زہری عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دینار کے چوتھائی حصہ یا اس سے زائد کی چوری میں ہاتھ چوری پر کٹا جائے گا احمد بن سوال کہتے ہیں کہ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر ہی کٹا جائے گا عبداللہ بن مسلمہ بن مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھال کی چوری پر ہاتھ کٹا ہے جس کی قیمت تین درہم تھی عبداللہ بن مسلمہ مالک بن انس یاہیہ سعید محمد بن یاہیہ بن حبان کہتے ہیں کہ ایک غلام نے ایک آدمی کے باغ میں سے خجور کا خودہ چھرا لیا اور اسے اپنے آقا کے باغ میں بودیا اور وہ باغ والا اپنے خودے کو تلاش کرتا ہوا نکلا تو اسے اس کے باغ میں پایا اس نے مروان بن حکم جو مدینہ کے امیر تھے سے اس معاملہ میں مدد چاہی تو مروان نے غلام کو قید کر لیا اور اس کا ہاتھ کٹنے کا ارادہ کیا تو غلام کا مالک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے بتلایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ کسی پھل یا پھول کے خوشاہ کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو اس آدمی نے کہا کہ مروان نے میرے غلام کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مروان کے پاس چلیں اور اسے بتلائیں کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو حضرت رافع بن خدیج اس کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے اور اس سے رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی پھل یا پھلوں کے گچھے کی چوری پر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو مروان نے غلام کے بارے میں حکم دیا تو اسے چھوڑ دیا گیا امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ کاسارو کے معنی ہیں خوشاہ کے محمد بن عبید حماد یحیی محمد بن یحیی بن حبان نے یہی حدیث روایت کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ مروان نے غلام کو چند کوڑے لگائے اور اسے چھوڑ دیا قطیباہ بن سعید لیس ابن عجلان عمر بن شعیب جدیہ عبداللہ ابن عمرو حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے متعلق سوال کیا گیا کہ اسے توڑا جا سکتا ہے کہ نہیں بغیر اجازت کے تو فرمایا کہ جس حاجت مند نے اسے توڑ کر کھا لیا اور دامن میں انہیں جمع نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں اور جو باغ میں سے کچھ پھل وغیرہ جمع کر کے لے نکلے تو اس کے اوپر اتنے پھلوں کا دگنا ہے اور سزا الگ ہوگی اور جس نے پھلوں کو اس جگہ سے جہاں انہیں جمع کیا جاتا ہے سکھانے وغیرہ کے لیے چوری کر لیا اور اس کی مقدار دھال کی قیمت کے برابر ہوگی تو اس کے ہاتھ کاتے جائیں گے نصر بن علی محمد بن بکر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال لوٹنے علانیا زبردستی مال چھیننے یا اچکنے پر ہاتھ نہیں کٹے گا اور جس شخص نے دھڑلے سے کوئی چیز چھینی وہ ہم میں سے نہیں اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ خیانت کرنے والے پر قطاع نہیں ہے کیونکہ اس پر چوری کی تعریف نہیں صادق آتی لیکن ہاتھ نہ کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کچھ سزا بھی نہیں ملے گی یا یہ جرم نہیں ہے بلکہ ایسا بدترین جرم ہے ایک آدمی نے آپ پر اعتماد کیا اور اپنا مال آپ کے پاس رکھوایا اور آپ نے اس کے مال کو حضم کر لیا اس پر مختلف تعذیر دی جا سکتی ہے نصر بن علی عیسی بن یونس ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی طرح ہی مردی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ اچکے کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ یہ دونوں احادیث ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہو نے ابو زبیر سے نہیں سنی اور مجھے امام احمد بن حنبل سے یہ بات پہنچی ہے کہ ابن جریج نے ان دونوں حدیث وں کو یاسین الزی یات سے سنا ہے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو مغیراہ بن مسلم نے بھی ابو زبیر عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کیا ہے محمد بن یحیہ بن فارس عمرو تلحاہ اسبات سیماک حرب حمید بن اخت حضرت صفوان بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنی تیس درہم کی مالیت والی چادر پر سو رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اسے اچک کر لے گیا مجھ سے وہ آدمی پکڑا گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا صفوان کہتے ہیں کہ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کا ہاتھ تیس درہم کی وجہ سے کاٹتے ہیں میں اس چادر کو اس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیمت تاخیر سے لے لوں گا ادھار پر بیچتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ پھر یہ میرے پاس لانے سے قبل ہی کیا ہوتا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زائدہ نے سیماک عن جعید بن حجیر سے روایت کیا ہے اس میں فرمایا کہ صفوان سو گئے اور اسے تاووس و مجاہد نے روایت کیا کہ صفوان سو رہے تھے کہ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سر کے نیچے سے چادر چورا لی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس چور نے ان کے سر کے نیچے سے چادر کھینچ لی تو صفوان جاگ گئے اور چیخ ماری تو اسے پکڑ لیا گیا اور زہری نے صفوان بن عبداللہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ صفوان مسجد میں سو گئے اور اپنی چادر کو تکیاہ بنا لیا پس ایک چور آیا اور اس نے چادر کو چور لیا پھر چور پکڑ لیا گیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا معلوم ہوا کہ محفوظ مال کے چورانے پر ہاتھ کٹا جائے گا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا حسن بن علی مخلد بن خالد معنی عبد الرزاق معمر مخلد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت سامان آریاتاً لیا کرتی تھی اور پھر اس سے مکر جاتی تھی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جریاہ نے نافع عن ابن عمر یا صفیہ بنت ابو عبیدہ سے روایت کیا ہے اس نے یہ اضافہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور وہ عورت وہاں موجود تھی لیکن وہ نہیں کھڑی ہوئی اور نہ ہی بات کی امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن غنج نے نافع ایسے اور انہوں نے صفیہ بنت ابو عبید سے روایت کیا ہے اس میں فرمایا کہ اس عورت پر گواہی دی محمد بن یاہیہ بن فارس ابو سوالح یونس ابن شہاب اورواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک غیر معروف عورت نے چند مشہور و معروف اور معتبر لوگوں کے ذریعہ کچھ زیور مستعار لیا اور اسے فروخت کر ڈالا اس عورت کو پکڑ لیا گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور یہ وہی عورت تھی جس کے بارے میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو فرمایا کہ پچھلی امتوں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا گیا کہ وہ امارا کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزوروں کو پکڑ لیا کرتے تھے عباس بن عبدالعظیم محمد بن یاہیہ عبدالرزاق معمر زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مخزومی عورت سامان مستعار لیا کرتی تھی اور پھر اس سے مکر جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و حدیث کی تراحی روایت کیا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہاتھ کٹ دیا عثمان بن ابو شعبہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ حماد ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ قلم تین آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے مجنو سے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے بچہ حبر سے یہاں تک کہ بڑا بالغ ہو جائے عثمان ابو شعبہ جریر اس کے بارے میں لوگوں سے مشورا طلب کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے اس اس عورت عورت پاس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ گزرے تو فرمایا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ عورت پاگل ہے اس نے زنا کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا سنگسار کرنے کا راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے واپس لے چلو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تین قسم کے افراد پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے پاگل شخص سے یہاں تک کہ وہ صحیح تندرست ہو جائے سونے والے شخص پر سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے اور بچہ پر سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے بالغ ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر تیرا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں اسے سنگسار کر دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر اسے چھوڑ دیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور تکبیر کہنے لگے خوشی میں کہ ایک بڑی غلطی سے اللہ نے بچا لیا یوسف بن موسی وقیع حضرت عامش سے اس طرح حدیث مروی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بچا جب اقل مند ہو جائے اور پاگل کو افاقہ ہو جائے اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہنا شروع کر دی ابن سراح ابن وحب جریر بن حازم سلیمان بن مہران ابو زبیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب گزرے پوری وہی حدیث بیان کی جو عثمان بن ابی شہباہ نے بیان کی تھی حدیث نمبر نو سو تران میں اس میں یہ فرق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے مجنو سے یہاں تک کہ وہ سہت یاب ہو جائے بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا بالغ ہو جائے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس عورت کا راستہ چھوڑ دیا حناد ابو احوص عثمان بن ابو شعباه جریر معنی عطاء بن صائب حضرت ابو زبیان حناد جہنی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بدکاری کرنے والی عورت لائی گئی تو انہوں نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اسے پکڑا اور چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس لاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ قلم تین آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے مجنو سے یہاں تک کہ وہ سہت یاب ہو جائے بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا بالغ ہو جائے اور بے شک یہ عورت تو پاگل ہے فلان قبیلہ کی جس نے اس سے بدکاری کی شاید وہ اس کے پاگل پنے کے وقت کیا ہوگا اسے پتا ہی نہ چل سکا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم تو دو احتمال ہو گئے کہ پاگل پن کے دورے کے وقت زنا کیا گیا ہو اس عورت سے اور ممکن ہے کہ عام حالت میں زنا کیا گیا ہو لیکن چونکہ شبہ ہو گیا ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی کیونکہ حدود تندری باشبہات موسیٰ بن اسماعیل وحب خالد ابو زحا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکلف ہونے کا قلم تین آدمیوں پر سے اٹھا لیا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے مجنو سے یہاں تک کہ وہ سہتیاب ہو جائے بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا بالغ ہو جائے امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن جریج نے قاسم بن یزید سے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ اتنے بوڑھے شخص سے مغلوب الحواس و عقل شخص سے بھی محمد بن کثیر سفیان عبد المالک بن عمیر حضرت عطیہ قرازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو قریزہ کے قیدیوں میں سے تھا تو وہ لوگ دیکھتے کہ جس کے زیر ناف بال اگ آئے تو اس کو قتل کر دیتے اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے میں بھی ان میں سے تھا جن کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے مسدد ابو عوانا عبد المالک بن عمیر سے یہی حدیث اس فرق کے ساتھ مروی ہے کہ عطیہ قرازی نے فرمایا کہ انہوں نے میرا سطر کھولا تو اسے پایا ان کی طرح جن کے بال نہیں اگے تھے تو مجھے قیدیوں میں کر دیا احمد بن حنبل یحیی قبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غزوہ عہد کے روز انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا اور آپ کی عمر چودہ سال تھی تو آپ نے انہیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے قبول نہیں کیا اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر انہیں پیش کیا گیا اور ان کی عمر پندرہ برس تھی تو انہیں اجازت دے دی عثمان بن ابو شعباہ قدریس عبید اللہ بن عمر نافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان یہی حد ہے ححمد بن سوالح ابن وحب حیواح بن شریح عیاش بن عباس قطبانی شیعیم بن بیتان یزید بن صباح اسباحی جناداح بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت بسر بن ارتات کے سامنے سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ایک چور جس کا نام مصدر تھا اور اس نے اونٹ چوری کیا تھا لایا گیا تو حضرت بسر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ سفر کے دوران چور کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس کے ہاتھ ضرور کٹتا مسدد حماد بن زید ابو عمران مشعص بن طریف عبداللہ بن سامت حضرت ابو زر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے ابو زر میں نے عرض کیا کہ میں حاضر و فرما بردار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ لوگوں کو قسرت سے موت پہنچے گی قسرت سے لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کے عوض ہو جائے گا یعنی قبر لوگوں کی اموات اتنی قسرت سے ہوں گی کہ قبر کے لیے بھی جگاہ نہیں ملے گی اور لوگ غلام کے عوض میں قبر خریدیں گے مردوں کے دفنانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں یا یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول میرے لیے مناسب سمجھیں فرمایا کہ تم پر سبر کرنا ضروری ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ حماد بن ابی سلیمان نے فرمایا کہ کفن چور کا ہاتھ کاتا جائے گا کیونکہ وہ میت پر اس کے گھر میں داخل ہو گیا محمد بن عبداللہ بن عقیل بن ہلالی جداہ مسعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس ایک چور لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس نے چوری کی ہے فرمایا کہ اچھا اس کا ہاتھ چنانچہ اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا پھر وہ دوبارہ چوری کے الزام میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس نے چوری کی ہے فرمایا کہ اس کا پاؤں کاٹ دو چنانچہ پاؤں کاٹ دیا گیا پھر وہ پانچمیں مرتبہ لایا گیا تو فرمایا کہ اسے قتل کر دو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسے لے چلے تو قتل کر دیا اور پھر ہم نے اسے گھسیٹ کر ایک کوئے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے اتیباہ بن سعید عمر بن علی حجاج مکحول حضرت عبد الرحمن بن محیریز فرماتے ہیں کہ ہم نے فضالاہ بن عبید سے چور کی گردن میں اس کا ہاتھ لٹکانے کے متعلق دریافت کیا کہ آیا یہ سنت ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تو اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا پھر حکم دیا کہ اس کا ہاتھ گردن میں لٹکا دیا جائے چنانچہ اس کی گردن میں وہ کٹا ہوا ہاتھ لٹکا دیا گیا موسی بن اسماعیل ابو عواناہ عمر بن ابو سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی علام چوری کرے تو اسے فروخت کر ڈالو خواہ ایک نشہی کے عوض یعنی خواہ آدھی قیمت پر ہی بیچنا پڑے احمد بن محمد مروزی علی بن حسین یزید نحوی اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَّاتِ يَعْتِ نَلْفَاحِ شَاح اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں تو ان پر چار گواہوں کو طلب کرو جو تم میں سے ہوں پس اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ اللہ انہیں موت دے دے یا اللہ ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ بنا دے پھر پھر عورتوں کے بیان کے بعد مردوں کا ذکر فرمایا پھر آخر میں دونوں کو جمع کر کے بیان فرمایا وَاللَّ وَاللَّذَانِ سے اعراض کر لو پھر یہ حکم کوڑوں کی آیت منسوخ ہو گیا جس میں فرمایا زانیاں عورت اور زانی بدکار مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اگر غیر شادی شدا ہوں مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دیں تو اس سے مراد حد ہی ہے یعنی کوڑے مسدد یحیی سعید بن ابو عرباہ قطاداہ حسن حطان بن عبداللہ رقاشی حضرت عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سامت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لے لو مجھ سے لے لو مجھ سے یعنی مجھ سے علم حاصل کر لو بے شک اللہ نے عورتوں کے لئے راستہ نکال دیا ہے وہ یہ کہ شادی شدا مرد اگر شادی شدا عورت سے زنا کرے تو ان کی سزا سو کوڑے اور پتھر سے مار کر سنگسار کرنا ہے اور باکراہ غیر شادی شدا کمواری عورت سے کموارا مرد زنا کرے تو ان کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کرنا ہے وحب بن بقیہ محمد بن سباح بن سفیان حشیم منصور حسن نے یحییہ کی سند سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے دونوں نے کہا کہ سو کوڑے اور سنگسار کرنا عبداللہ بن محمد بن نفیلی حشیم زہری عبید اللہ بن عبداللہ عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی پس جو نازل کیا گیا تھا اس میں سنگسار کرنے کی آیت بھی تھی پس ہم نے اسے پڑھا اور اسے یاد کر دیا اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی سنگسار کرنے کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا اور بے شک مجھے یہ ڈر ہے کہ جب لوگوں پر زیادہ عرصہ گزر جائے گا تو کہیں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے ہم رجم سنگسار کی آیت کو قرآن کریم میں نہیں پاتے پس وہ لوگ اس فریضہ کے ترق سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے نازل فرمایا پس سنگسار کرنے کی سزا بالکل حق ہے اس شخص پر جو زنا کرے مردوں اور عورتوں میں سے اگر وہ محسن شادی شدہ ہو اور اس پر گواہ بھی قائم ہو جائیں یا حمل ہو جائے یا وہ خود اعتراف زنا کر لے اور اللہ کی خسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے کتاب اللہ ہمیں زیادتی کر دی ہے تو میں ضرور اسے قرآن کریم میں لکھ دیتا محمد بن سلمان انباری وقیع حشام بن سعد حضرت یزید بن نعیم بن حزیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ معز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے زیر کفالت تھے یتیم تھے انہوں نے قبیل اللہ کی ایک لڑکی سے زنا کیا تو میرے والد نے ان سے کہا کہ اپنے فعل کی اطلاع جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دو شاید کہ وہ تمہارے لئے استغفار کریں اور میرے والد نے اس امید پر اس کا ارادہ کیا کہ اس صورت حال سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے راوی کہتے ہیں پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بے شک میں نے زنا کیا ہے پس آپ مجھ پر کتاب اللہ کی حد قائم کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے موہ پھیر لیا انہوں نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بے شک میں نے زنا کیا ہے پس آپ کتاب اللہ کی حد مجھ پر نافذ فرمائیے یہاں تک کہ چار مرتبہ یہ کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے کہا کہ فلان عورت کے ساتھ فرمایا کہ کیا تو اس کے ساتھ لیٹا تھا کہا کہ ہاں فرمایا کہ کیا تو اس سے لپٹ گیا تھا کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے کہا کہ ہاں راوی کہتے ہیں کہ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حکم دیا کہ ان کو رجم کرنے کا تو انہیں ہر راہ کی طرف نکالا گیا پس جب سنگسار کیا گیا تو پتھروں کی عذیت سے گھبرا اٹھے اور دوڑ بھاگے تو انہیں عبداللہ بن انیس جا ملے اور ان کے ساتھی تھک گئے تھے تو انہوں نے ہونٹ کا نعل نکال کر معز کو مارا اور انہیں قتل کر دیا پھر وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتے عبید اللہ بن عمر بن میسرہ یزید بن زریع محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن عمر بن قطاداہ سے معز بن مالک کا قصہ بیان کیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے عاصم بن عمر سے حسن بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی طالب نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا جسے تم چاہتے تھے کہ یہ قول انہوں نے قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے حوالہ سے بیان کیا ایسے لوگ کہ جنہیں میں جھوٹ سے متہم نہیں کرتا اور میں اس حدیث کو نہیں مانتا تھا تو میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بنی اسلم کے چند لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم نے اسے مععز رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیا جب انہوں نے حضور اکرم کے سامنے مععز کے گھبرانے کا تذکراہ کیا اور مجھے یہ حدیث نہیں معلوم ہے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے میں لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہوں اس حدیث کا اور ان لوگوں میں تھا جنہوں نے مععز کو رجم کیا تھا بے شک جب ہم اس کے ساتھ نکلے اور اسے سنگسار کیا اور انہوں نے پتھروں کی عذیت کو محسوس کیا تو ہمارے اوپر چیخے کہ اے میری قوم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لوٹا دو اس لیے کہ بے شک میری قوم نے مجھے قتل کر دیا اور مجھے میری جان کے بارے میں دھوکہ دیا اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے قتل نہیں کریں گے لیکن ہم ان سے الگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس واپس لوٹے تو آپ کو اس واقعہ کی قبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا اور اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے اور حضور رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ معز سے ثابت قدم رہنے کا مطالبہ کریں اس حد پر کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بہتر ہے نہ اس لیے کہ اس پر سے حد اٹھا لیں گے راوی کہتے ہیں کہ پس مجھے حدیث کی وجاہ معلوم ہو گئی ابو کامل یزید بن زریع خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ معز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موہ موڑ لیا تو انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا آپ نے موہ موڑ لیا پھر ان کی قوم سے سوال کیا کیا وہ معز پاگل ہے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو نے اس عورت سے زنا کیا ہے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے پس انہیں لے جایا گیا اور سنگسار کر دیا گیا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی مسدد مسدد ابو عوانہ سماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معز رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو جب کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا دیکھا کہ وہ ایک پست قد اور موٹے آدمی تھے ان پر کوئی چادر نہیں تھی انہوں نے اپنے آپ پر چار مرتبہ گواہی دی کہ بے شک انہوں نے زنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تو نے اس عورت کا صرف بوسا لیا ہوگا انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس زلیل انسان زنا کیا جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں سنگسار کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ آگاہ رہو جب بھی ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ان میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے آزاد جیسا کہ بکرا آزاد ہوتا ہے اور عورتوں میں سے کسی کو تھوڑا سا دود منی دے دیتا ہے یعنی پیچھے رہ جانے والا آزاد ہوتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ سب سفر میں ہوتے ہیں تو یہ عورتوں کو آزاد پا کر ان سے جمع کرتا ہے بکرے کی طرح آگاہ رہو اگر اللہ تعالی ان میں سے کسی پر مجھے قدرت عطا فرمائے تو اسے میں ان عورتوں کے بارے میں سزا دوں گا رجم کرنے کی کوڑوں کی محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ سماک جابر بن سمراہ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمراہ سے یہی حدیث سنی ہے اور پہلی حدیث زیادہ مکمل ہے اس میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے معز کو دو مرتبہ لوٹا دیا سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سعید بن جبیر تابعی سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چار مرتبہ انہیں رد کر دیا تھا عبدالغنی بن ابو عقیل مصری خالد شعباہ کہتے ہیں کہ میں نے سماک بن حرب سے اسباہ کے متعلق دریافت کیا جس کا تذکرہ اس میں گزر چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑا سا دود یہاں مراد منی ہے مسدد ابو عوانہ سماک سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 معز بن مالک سے فرمایا کہ کیا تیری طرف سے جو بات مجھے پہنچی ہے وہ سچ ہے انہوں نے کہا کہ کیا بات آپ کو میری طرف سے پہنچی ہے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تُو نے فلا قبیلہ کی ایک لڑکی سے جمع کر لیا ہے معز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں تو معز نے چار مرتبہ گواہی دی راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو رجم کرنے کا حکم فرمایا تو انہیں سنگسار کر دیا گیا نصر بن علی ابو احمد اسرائیل سماک بن حرب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ معز بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے انہیں دھتکار دیا وہ پھر آئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے آپ پر چار مرتبہ گواہی دے دی اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو موسیٰ بن اسماعیل جریج یعلا اکریما زہیر بن حرب اقباہ بن مکرم وحب بن جریر یعلا اکریما حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معز بن مالک سے فرمایا کہ شاید تو نے اس عورت سے بوسو کنار کیا ہوگا یا ہاتھ سے اس کا جسم چھوا ہوگا یا اسے شہوت سے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا نہیں فرمایا کہ کیا تو نے اس سے جمع کیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں راوی کہتے ہیں کہ پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا موسیٰ نے اپنی روایت میں ابن عباس کا تذکراہ نہیں کیا جب کہ یہ الفاظ وحب کے ہیں حسن بن علی عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت عبد الرحمن بن سامت جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچہ زاد بھائی ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ماعز بن مالک اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے آپ پر چار مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام طریقہ پر جمع کیا ہے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ پھیر لیا پھر پانچویں مرتبہ میں قبول کر لیا تو فرمایا کہ کیا تو نے اس عورت سے جمع کیا تھا کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ اس طرح کہ تیرا آلہ تناسل اس عورت کی شرم گاہ میں غائب ہو گیا تھا کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ جس طرح کہ سرما دانی میں سلائی چلی جاتی ہے یا ڈول کی رسی کونے میں چلی جاتی ہے اس طرح کہ کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ زنا کیا ہے کہا کہ جی ہاں میں نے اس عورت سے حرام طریقہ پر وہ کام کیا کہ جو مرد اپنی بیوی سے حلال طریقہ سے کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس قول سے تیرا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 اس میں سے کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے ابھی اپنے بھائی کی عزت پامال کی وہ زیادہ سخت ہے اس کے کھانے سے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک وہ معز اب جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے محمد بن متوکل اسقلانی حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ بنی اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے اس سے موہ موڑ لیا اس نے پھر زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے پھر اس سے موہ موڑ لیا یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ گواہی دی تو رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو پاگل ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کیا تو شادی شدا ہے کہا کہ جی ہاں راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صل اللہ آہو علیہ و علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے عید گاہ میں رجم کیا گیا جب اس نے سنگ باری کی شدت کو چکھا تو بھاگا پس اسے پکڑ لیا گیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا نبی صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں قلمات خیر کہے لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ابو قامل یزید بن زریع احمد بن منیع یحیی بن زکاریہ دابود ابو نزراح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے معز بن مالک کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو ہم انہیں لے کر بقی کی طرف چلے پس اللہ کی قسم نہ ہی ہم نے اسے باندھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی گڑھا کھودا لیکن وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ابو کامل اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو ہڈیوں سے مارا اور ڈھیلے مارے اور ٹھیکری یاں ماریں وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ وہ ہر راہ کے چوڑے حصہ میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے تو ہم نے انہیں ہر راہ کے سخت اور سیاہ پتھروں سے مارا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے مر گئے راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نہ ان کے لیے مغفرت کی اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہا مؤمل بن ہشام اسماعیل جریری حضرت ابو نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس حاضر ہوا آگے حدیث بالا کی طرح بیان کیا لیکن پورا بیان نہیں کیا انہوں نے کہا کہ لوگ اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انہیں اس سے سختی سے منع کر دیا راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا کہ اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس سے حساب لے گا محمد بن ابو بکر بن ابو شعباہ یحیہ حارس غیلان القماہ بن مرسد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کا موہ سنگھا تھا اس خیال سے کہ کہیں شراب پیے ہوئے نہ ہو احمد بن اسحاق احوزی ابو احمد بشیر بن مہاجر عبداللہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گرتگو کر رہے تھے کہ ماعز بن مالک اور غامدیہ وہ عورت جس نے زنا کا اقرار کیا تھا اگر اپنے اقرار اعتراف سے رجوع کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم انہیں رجم نہ کرتے اور اگر وہ دونوں اپنے اعتراف سے مکرتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم انہیں طلب ہی نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو اس وقت رجم کیا جب انہوں نے چوتی مرتبہ اقرار کیا عبدا بن عبداللہ محمد بن داوود بن سبیح عبدا حرامی بن حفظ محمد بن عبداللہ بن علاسا عبدالعزیز حضرت خالد بن لجلاج کہتے ہیں کہ ان سے ان کے والد لجلاج نے بیان کیا کہ وہ بازار میں بیٹھے کام کر رہے تھے تو ایک عورت گزری اس نے بچہ کو اٹھایا ہوا تھا لوگ اسے دیکھ کر اس کے ساتھ اٹھ گئے اور میں بھی اٹھنے والوں کے ساتھ اٹھ گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچہ تیرے ساتھ ہے اس کا باپ کون ہے وہ چپ رہی ایک جوان جو اس کے برابر تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا باپ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس بچہ کا بات کون ہے وہ جوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا باپ ہوں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ اس جوان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے اچھا ہی خیال کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے چنانچہ اسے سنگسار کر دیا گیا راوی کہتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کو لے کر نکلے اور اس کے لئے ہم نے گڑھا کھو دا یہاں تک کہ ہم نے اس کو گڑھے میں کھڑا کیا پھر اسے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ پر سکون ہو گیا مر گیا پھر ایک آدمی اس رجم کیے ہوئے نوجوان کے بارے میں پوچھتا ہوا آیا تو ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلے پس ہم نے کہا یہ آدمی آیا ہے اس حبیث کے بارے میں پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ آدمی نوجوان کا باپ تھا پھر ہم نے اس کی مدد کی نوجوان کے غسل اور تجہیز و تکفین میں راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم آپ نے اس پر نماز پڑھی کہ نہیں اور یہ عبیدہ بن عبداللہ کی حدیث جو زیادہ مقمل ہے ہشام بن عمار صدقاہ بن خالد نصر بن عاصم ولید محمد محمد بن عبداللہ مسلمہ بن عبداللہ جوہنی خالد بن لجلاج لجلاج اس سند سے بھی سابقا حدیث کے بعض اجزاء منقول ہیں خطیباہ بن سعید ابن سراح معنی عبداللہ بن وحب ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے زنا کیا ایک عورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو اسے بطور حد کے کوڑے مارے گئے پھر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ تو شادی شدہ ہے تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا معنی ہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس نے زنا کیا ہے پھر بھی ہم اس پر نماز جنازہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ ستر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو ان سب کو کافی ہو اور کیا تم اس سے زیادہ افضل بھی کوئی بات پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی عبان بن یزید نے اپنی روایت میں کپڑے باندھنے کا ذکر نہیں کیا محمد بن وزیر دمش کی ولید اوزاعی نے فرمایا کہ اس کپڑے اس پر باندھے گئے تاکہ رجم کے دوران اس کے کپڑے نہ کھلیں ابراہیم موسی رازی عیسی بشیر بن مہاجر عبداللہ ابن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غامد کی ایک عورت نبی نبی بھی اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معز بن مالک کو لوٹایا تھا پس اللہ کی غسم میں تو حاملہ ہوں زنا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے کہا کہ لوٹ جاؤ وہ لوٹ گئی پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ وہ یہاں تک کہ بچہ جن دو پس وہ لوٹ گئی جب اس نے بچہ جن دیا تو بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ جس کو میں نے جنا ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور یہاں تک کہ بچہ کا دودھ چھڑا لو پھر وہ اس بچہ کو دودھ چھڑانے کے بعد لائی اور بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا پس 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 نے بچے کے بارے میں حکم دیا کہ تو اسے مسلمانوں میں سے کسی آدمی کے سپرد کر دیا گیا پھر اس عورت کے لیے حکم دیا رجم کرنے کا تو گڑھا کھو دا گیا اس کے لیے پس اس کے لیے حکم دیا گیا تو اسے سنگسار کر دیا گیا سنگسار کرنے والوں میں خالد بن ولید بھی تھے انہوں نے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کا ایک قطرہ ان کے رخصار پر گر گیا تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ اے خالد اس ذات کی خسم جس کے قبضا میں میری جان ہے بے شک اس عورت نے ایسی توباہ کی ہے اگر کوئی ظالم دوسروں کا حق مارنے والا بھی ایسی توباہ کرتا تو اس کی مغفرت کر دی جاتی پھر آپ نے نماز جنازہ کا حکم دیا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی پھر اسے دفن کر دیا گیا عثمان بن ابو شیباہ وقیع بن جراح زاکاریہ ابو عمران حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک عورت کو رجم کیا تو اس کے لئے گڑھا کھو دا گیا سینے تک امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عثمان کے واسطے سے ایک آدمی نے مجھے سمجھائی امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے عبدالسمد بن عبدالوارس کے ذریعہ سے بیان کی گئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زاکریہ بن سلیم نے اپنی سند سے اسی طرح بیان کیا اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پھر اس عورت کو کنکریوں سے مارا جو چنے کے برابر تھیں پھر آپ نے فرمایا کہ مارو لیکن چہرے پر مارنے سے بچو جب وہ بج گئی مر گئی تو اسے نکالا گیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اور توباہ کے بارے میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ کا نبی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن اطباہ بن مسعود ابو حریرہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے اجازت دیں کہ میں پھر کچھ گفتگو کروں فرمایا کہ کہو وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس کا نوکر تھا عصیف عجیر عجرت پر کام کرنے والے کو کہتے ہیں پس اس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا پس لوگوں نے مجھے بتلایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے میں نے اس کا فدیہ اسے دے دیا سو بکریوں اور اپنی ایک لونڈی سے پھر میں نے اہل علم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ بے شک میرے بیٹے پر تو سو کوڑے ہیں بطور حد کے اور ایک سال جلا وطنی بھی جب کہ رجم تو اس کی بیوی پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان ضرور بازرور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا جو تمہارا مویشی اور لونڈی ہے وہ واپس تمہیں مل جائے گی اور اس کے بیٹے کو سو کوڑے مارے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا اور حضرت انیس سلامی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس دوسری عورت کے پاس آئیں اگر وہ اعتراف کر لے رجم کا تو اسے رجم کر دیں چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا تو اسے رجم کر دیا گیا عبداللہ بن مسلمان مالک بن انس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ تورات میں زنا کے بارے میں کیا سزا پاتے ہو انہوں نے کہا ہم تو انہیں زلیل و رسوا کرتے ہیں کہ اور قوڑے مارتے ہیں اپنا عمل بتلایا لیکن تورات میں جو سزا لکھی ہے وہ نہیں بتلائی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بڑے عالم رہے ہیں اس نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تورات میں اس کی سزا رجم ہی ہے تو وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ دیا تاکہ نظر نہ آئے پھر اس آیت سے پہلے اور بعد میں عبارت پڑھنے لگا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھا اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم موجود تھی تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے سچ کہا اس میں رجم کی آیت ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس میں نے مرد کو دیکھا کہ رجم کے وقت عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھک جاتا تھا محمد بن علی معاویہ عمش عبداللہ بن مرہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا موہ کالا کیا ہوا تھا تو آپ نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ زانی کی حد ایسی ہی پاتے ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کے علامہ میں سے ایک آدمی کو بلایا اور کہا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسی علیہ اسلام پر نازل کیا کیا تم زانی کی حد ایسی ہی پاتے ہو اپنی کتاب میں اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اگر آپ مجھے یہ اتنی عظیم قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتلاتا ہم اپنی کتاب میں زانی کی حد رجم پاتے ہیں لیکن ہمارے شرافا کے طبقے میں زنا کی کسرت ہو گئی ہے پس جب ہم کسی معزز آدمی کو زنا کرتے ہوئے پکڑتے ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کمزور کو پاتے ہیں تو اس پر حد قائم کر دیتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ایسی سے ہم معزز اور کمزور دونوں پر قائم کر سکیں چنانچہ ہم موہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے پر متفق ہو گئے اور سنگساری کی سزا کو ترک کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ بے شک میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کے حکم کو زندہ کیا جب کہ لوگوں نے اسے ضائع کر دیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا پس اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایوہ الرسول لا یحزن کاللزی یسارعون فی الكفری اور اللہ کے قول ان اوطیتم حازا فخزوہو وان لم تؤتوہو فہزارو اور اللہ کے قول ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالائکہ ہم الكافرون یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ کے قول ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالائکہ ہم الكافرون فاسقون تک فرمایا کہ یہ سب کفار یہودیوں کے بارے میں ہیں احمد بن سعید حمدانی ابن وحب حشام سعد زید بن اسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند یہودی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بلا کر خف ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں میں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کے پاس ان کے مدرسے میں آئے تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم بے شک ہم میں سے ایک شخص نے زنا کیا ہے ایک عورت کے ساتھ پس آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کے درمیان تصفیہ کر دیجئے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لیے ایک تقیہ لاکر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ تورات میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لائی گئی تو آپ نے تقیہ اپنے نیچے سے نکال لیا اور اس پر تورات کو رکھ دیا اور فرمایا کہ میں تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والی ذات اللہ پر ایمان لیا پھر فرمایا اپنے سب سے بڑے عالم کو بلاؤ تو ایک نوجوان کو لایا گیا پھر راوی نے مالک ان نافع کی حدیث کی طرح رجم کا قصہ بیان کیا محمد بن یحیہ عبد الرزاق معمر ابن شہاب زہری اور محمد بن مسلم دونوں کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے جو ان لوگوں میں سے تھا جو علم کو حاصل کرتے ہیں پھر زہری محمد بن مسلم متفق ہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت سعید بن مسیب کے پاس تھے تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہم سے حدیث بیان کی یہودیوں میں سے ایک مرد و عورت نے زنا کر لیا تو ان میں سے بعض بعض سے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ اس نبی کے پاس بھیجو اس لیے کہ وہ نبی ہے جو تحفیف کرنے کے ساتھ بھیجا گیا اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی فتوہ دیتا ہے تو ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے اللہ کے نزدیک دلیل بھی پکڑ لیں گے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے انبیاء میں سے ایک نبی کا فتوہ ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم ایک مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا ہے ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ ان کے یہود کے مدرسہ میں آئے اور دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ پر نازل فرمائی تم لوگ تورات میں شادی شدہ کی کیا سزا پاتے ہو وہ کہنے لگے کہ اس کا موہ کالا کیا جاتا ہے اور اسے گدھے پر سوار کر کے پھرایا جاتا ہے اور کوڑے لگائے جاتے ہیں تجبیح کہتے ہیں کہ دونوں زانی مرد و عورت کو گدھے پر سوار کر کے ایک دوسرے کی طرف پشت کر دی جائے اور انہیں پھرایا جائے راوی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ان میں سے خاموش رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ نے ہمیں قسم دی ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ ہم تورات میں شادی شدا زنا کرنے والے کی رجم سزا پاتے ہیں لوگوں کے خاندان میں سے کسی نے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی قوم اس کے پیچھے حائل ہو گئی اور کہا کہ ہمارا ساتھی سنگسار نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے ساتھی کو لاؤو اور اسے رجم کرو چنانچہ پھر سب لوگ آپس میں اس موہ کالا کرنے والی سزا پر متفق ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تورات کے مطابقہ فیصلہ کروں گا چنانچہ رجم کا حکم دیا گیا اور رجم کیا گیا زہری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی انہا انزل بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی اس کے مطابق وہ انبیاء خیصلے کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم بھی انہی میں سے ہیں عبدالعزیز بن یحیی ابن سلمان محمد بن اسحاق زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یحود یحودیوں کے ایک مرد و عورت نے زنا کیا جبکہ دونوں شادی شدا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مدینہ تیبہ تشریف لائے اور رجم کی سزا یحود کے ہاں تورات میں لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور گدھے پر سوار کرانے کی سزا کو اختیار کر لیا تھا کہ تیل پلائی ہوئی رسی سے سو مرتبہ مارا جاتا اور گدھے پر سوار کرایا جاتا اور اس کا چہراہ گدھے کی شرم گاہ کی طرف کر دیا جاتا پس یہود کے راہب علاماء جمع ہوئے اور ایک دوسری جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے زنا کی حد کے بارے میں پوچھو آگے پوری حدیث بیان کی ہے اس میں بھی فرمایا کہ یہودی چونکہ آپ کے دین والوں میں سے نہیں تھے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تو آپ کو اختیار دیا گیا فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے موہ پھیر لیں یحیی بن موسی بلقی ابو اسامہ مجاہد آمیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے میں سے ایک عورت اور مرد کو لائے تو ان سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے سب سے زیادہ عالم لوگوں میں سے دو کو لاؤ تو وہ سوریہ کے دونوں بیٹوں کو لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ تم تورات میں ان دونوں کے معاملہ کو کیسا پاتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم تورات میں تو یہ پاتے ہیں کہ جب چار آدمی گواہی دے دیں کہ انہوں نے اس آدمی کے ذکر آلہ تناسل کو اس عورت کی شرم گاہ کے اندر دیکھا ہے جس طرح کے سلائی سرما دانی میں تو اس وقت دونوں کو سنگسار کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دونوں کو کس بات نے روکے رکھا کہ انہیں رجم کیا جائے وہ دونوں کہنے لگے کہ ہماری سلطنت تو ختم ہو چکی ہے تو ہم نے انہیں قتل کرنے کو ناپسند سمجھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے گواہوں کو بلایا تو چار گواہ وہ لے کر آئے پس انہوں نے دی کہ انہوں نے اس آدمی کے عزو تناسل کو اس عورت کی شرم گاہ میں دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا وحب بن بقیہ حشیم مغیرہ ابراہیم شعبی سے اسی کے مثل حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے گواہوں کو بلایا اور انہوں نے گواہی دی رسول وحب بن بقیہ حشیم ابن شبر ماہ شعبی سے اسی کے مثل حدیث مروی ہے مسدد خالد بن عبداللہ مترف ابو جہم حضرت براہ بن عازب کہتے ہیں کہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے اور میں انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے کچھ ساہ سوار یا شاہ سوار جھنڈا لیے آئے تو دیہاتی لوگ میری حفاظت کی غرض سے میرے اردگرد گھومنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نزدیک میرے مرتبہ کی وجہ سے پھر وہ سوار ایک گمبد نمہ مکان پر آئے اور اس میں سے ایک آدمی کو نکال کر اس کی گرتن مار دی میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس آدمی مقتول نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا عمر بن قسید رقی عبید اللہ بن عمر زید بن ابو انیساہ حدی بن ثابت یزید بن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا سے اس حال میں ملا کہ ان کے پاس جھنڈا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پھیجا ہے ایک آدمی کی طرف جس نے اپنی ماں باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں موسیٰ بن اسماعیل ابان قطاداہ خالد بن عرفتاہ حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جسے عبد الرحمن بن حنین کہا جاتا تھا اپنی بیوی کی باندی سے جمع کر لیا تو اسے حضرت نعمان بن بشیر کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس وقت کوفاہ کے امیر تھے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اگر تیری بیوی نے اس باندی کو تیرے لئے حلال کیا تھا تو تجھے سو کوڑے ماروں گا اور اگر اس نے اسے تیرے لئے حلال نہیں کیا تجھے پتھروں سے رجم کروں گا تو انہوں نے اسے پایا کہ اس کی بیوی نے باندی کو اس کے لئے حلال کر دیا تھا تو نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوڑے مارے قطاداہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حبیب بن سالم کو لکھا تو انہوں نے میری طرف سے یہ حدیث بیان کی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو بشر خالد بن عرفتاہ حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کی باندی سے جمع کر لے خرمایا کہ اگر اس کی بیوی نے اس باندی کو اس کے لیے حلال کیا تھا تو سو کوڑے اگر حلال نہیں کیا تھا تو اس کو رجم کروں گا احمد احمد سوال عبد الرزاق معمر قطاداہ حسن قبیساہ بن حریس حضرت سلمہ بن محبق روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رزاو رغبت سے بدکاری ہوئی تو وہ اسی کی ہو جائے گی اور زانی کے لیے مالکہ کو اس جیسی ایک لونڈی دینا ضروری ہوگی امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس بن عبید نے اور عمرو بن دینار نے منصور بن زازان نے اور سلام نے حسن سے روایت کیا ہے اس معنی میں یونس اور منصور نے قبیسا بن حریس کا ذکر نہیں کیا علی بن حسین عبد العلا سعید قطادا حسن سلمان بن محبک اس سند سے بھی سابقا اس فرق کے ساتھ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر لونڈی نے اپنی خوشی سے بدکاری کی تو وہ زانی کی ملک میں آ جائے گی اور زانی کے مال میں سے اس جیسی لونڈی یا اس کی قیمت مالکہ کو ملے گی ملکہ عبداللہ بن محمد بن علی نفیلی عبدالعزیز بن محمد عمرو بن ابو عمر اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم قوم لوت کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سلیمان بن بلال نے عمرو بن ابی عمرو سے اسی طرح روایت کیا ہے اور عباد بن منصور نے اکریمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع عن روایت کیا ہے اور ابن جریج نے ابراہیم عن داوود بن حسین عن اکریمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع روایت کیا ہے اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ عبد الرزاق ابن جریج ابن حسین سعید بن جبیر مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کموار مرد اگر لواتت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو فرمایا کہ اسے رجم کیا جائے گا عبد اللہ بن محمد نفیلی عبد العزیز بن محمد عمرو بن ابو عمرو اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور سے بدکاری کرے تو اسے قتل کر دو اور جانور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ جانور کا کیا قصور ہے فرمایا کہ میرا قیال تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شاید اس وجہ سے قتل کا حکم فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم اس کا گوشت کھانے کو برا سمجھتے ہوں اور اس کے ساتھ ایسا عمل کیا جا چکا ہو احمد بن یونس آسم ابو رزین ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جانور سے بدکاری کرے اس پر حد نہیں ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح نے بھی ایسا ہی کہا ہے جب کہ حکم کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے کوڑے لگائے جائیں لیکن حد کے کوڑوں کی تعداد تک نہ پہنچیں حسن بسری نے فرمایا کہ جانور سے بدکاری کرنے والا بی منزلہ حزانی کے ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ عاصم کی حدیث مذکورا بالا عمرو بن ابی عمرو کی حدیث مذکورا کی تضعیف کر رہی ہے کیونکہ اس میں قتل کرنے کا حکم ہے جبکہ اس میں یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے عثمان بن ابو شیباہ طلق بن غنان عبد السلام بن حفظ ابو حازم حضرت صحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کے پاس اقرار کیا کہ اس نے فلان عورت سے زنا کیا ہے اور اس کا نام بھی لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے پاس کسی کو بھیجا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے انکار کیا اس بات سے کہ اس نے زنا کیا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو حد کے طور پر کوڑے لگائے اور عورت کو چھوڑ دیا محمد محمد یحیی بن فارس موسی بن حارون بردی حشام بن یوسف قاسم بن فیاز انباری خلاد بن عبد الرحمن ابن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص بنی بکر بن لیس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ اس نے فلا عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ نے اسے سو کوڑے مارے کہ کموارا تھا پھر آپ نے اس عورت پر گواہی طلب کی تو عورت نے کہا کہ اللہ کی غسم یہ جھوٹا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مرد کو حد قزف جھوٹی تحمت کی حد لگائی اسی کوڑے مسدد بن مسرحد ابو احوس سماک ابراہیم القماہ اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک میں مدینہ طیبہ کے ایک کنارہ پر ایک عورت سے ملا اور اس سے سوائے جماع کے سب کام کیا پس میں کھڑا ہوں آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تیری ستر پوشی کی کاش کہ تو خود اپنے آپ کی ستر پوشی کر لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کے پیچھے آدمی بھیجا اور اسے بلا کر اس پر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وآقم صلات طرف النہار وزلوف من اللیل ان الحسانات یزہینا پس ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ بات اسی آدمی کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کو عام ہے فرمایا کہ بلکہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باندی کے بارے میں سوال کیا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے فروخت کرو خواہ ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فروخت کرنے کا حکم تیسری بار دیا یا چوتھی مرتبہ ہمیں اور زفیر رسی کو کہتے ہیں مسدد یاہیہ عبید اللہ سعید بن ابو سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کی باندی سے زنا کرے تو اس پر حد لگانی چاہیے اور اسے صرف عیب لگا کر نہ چھوڑا جائے اور تین مرتبہ کرنے تک حد لگائی جائے پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی وہ زنا کاری کا عادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے یا اسے ایک رسی یا بالوں کی رسی ہی کے عوض فروخت کر ڈالے ابن نفیل محمد بن سلمان محمد بن اسحاق سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مرتبہ اسے مارے کتاب اللہ کے مطابق اور اس پر صرف ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر پھر وہ زنا کرے تو کتاب اللہ کے مطابق اسے مارے پھر اسے فروخت کر دے خواہ بالوں کی ایک رسی ہی کے عوض احمد بن سعید حمدانی ابن وحب یونس ابن شہاب ابو اماما بن سحل رضی اللہ تعالی عنہ بن حنیف سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انساری صحابہ نے بتلایا کہ ان میں سے ایک آدمی بیمار ہو گیا یہاں تک کہ کمزوری سے اس کے اوپر سے گوشت ختم ہو گیا اور اس کی ہڈی پر صرف کھال رہ گئی اس حالت میں کسی کی ایک لونڈی اس کے پاس گئی تو اس کو دیکھ کر اس کو خواہش ہوئی اور اس نے اس لونڈی سے جمع کر لیا پس جب اس کی قوم کے افراد اس کی عیادت کے لئے گئے تو اس نے انہیں اس کے بارے میں بتلایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لئے فتوہ پوچھو اس کے متعلق ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے لوگوں میں سے کسی کو اتنا کمزور نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جو اس کے اوپر کمزوری ہے اگر ہم اس کو آپ کے پاس اٹھا کر لائیں تو اس کی ہڈی الگ ہو جائے اور اس کی ہڈیوں پر کھال کے علاوہ کچھ نہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لئے سو ٹہنیاں لے کر ان سب سے اسے مارا جائے ایک مرتبہ محمد بن کسیر اسرائیل عبدالعلا ابو جمیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل بیعت رسول میں سے کسی کی لونڈی نے بدکاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جاؤ اور اس پر حد جاری کرو حضرت علی گئے تو دیکھا کہ اس کا خون بہ رہا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آگئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا علی تم حد لگا کر فارغ ہو چکے ہو میں نے کہا کہ نہیں میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا خون بہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خون منقطع ہونے تک چھوڑ دو پھر اس پر حد جاری کرنا اور اپنے ماں تحتوں پر حد قائم کیا کرو امام یہاں تک کہ وزع حمل ہو جائے لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے قطیبہ بن سعید ساقافی مالک بن عبدالواحد مسمعی ابن ابو عدی محمد بن اسحاق عبداللہ بن ابو بکر عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم میں میرے عفیف ہونے کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس واقعہ کا تذکراہ کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو دو مردوں اور ایک عورت کو حد قذف لگانے کا حکم دیا چنانچہ انہیں حد لگائی گئی اسی کوڑے نفیلی نفیلی محمد بن سلمانہ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیے بغیر روایت کیا ہے حدرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور مستاح بن اساساح رضی اللہ تعالی عنہ تھے نفیلی کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ عورت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھی حسن بن علی محمد بن مسنہ ابو عاصم ابن جریج محمد بن علی بن ابو رکانا اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شراب کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی نے شراب پی تو اسے نشاہ ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک پہاڑی درے میں مل گیا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے راستہ میں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ مکان 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 مقابل سے گزرے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکان اور فرما کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اور اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا امام ابو دابود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ایسی ہے کہ اس میں اہل مدینہ متفرد ہیں قطعباہ بن سعید ابو زمراہ یزید بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اسے مارو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے ہاتھ سے مار رہے تھے اور کچھ اپنے جوتوں سے مار رہے تھے جب فارغ ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو شیطان کو اس پر مدد نہ دو کیونکہ شیطان مسلمان کی رسوائی سے خوش ہوتا ہے محمد بن داوود بن ابو ناجیہ سکندرانی ابن وحب یحیی بن عیوب حیوا بن شریح ابن لہیع ابن حاد سے ان کی سند کے ساتھ اسی معنی کی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ مارنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ تو اللہ سے نہیں خوف کرتا اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی پھر اسے چھوڑ دیا اس کے آخر میں فرمایا کہ لیکن یہ کہو اللہ اس کی مغفرت فرمائے اے اللہ اس پر رحم فرمائے بعض رابیوں نے کچھ اس طرح کا اضافہ کیا ہے مسلم بن ابراہیم ہشام مسدد یحیہ ہشام معنی قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حد میں درخت کی شاخ سے اور جوتوں سے کوڑے لگائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس کوڑے لگائے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بے شک لوگ دیہاتوں سے اور مسدد نے اپنی روایت میں کہا کہ گاؤں اور دیہاتوں سے بہت نزدیک ہو گئے ہیں پس شراب پینے کی حد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے فرمایا کہ امارا خیال تو یہ ہے کہ آپ شراب کی ہلکی سے ہلکی سزا مقرر کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پینے میں اسی کوڑے مقرر فرمائے امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ابی عروباہ نے قطاداہ سے روایت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو لکڑیوں سے چالیس کوڑے مارے اور شعباہ نے قطاداہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو لکڑیوں سے چالیس کے لگ بھگ مارے مسدد بن مزرحد موسیٰ بن اسماعیل معنی عبدالعزیز بن مختار عبداللہ بن داناج حسین بن منزر رکاشی جو ساسان کے باپ ہیں کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن اقباح کو لیا گیا اور حمران نے جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے اور ایک دوسرے شخص نے اس پر گواہی دی شراب پینے کے بارے میں ایک نے تو گواہی یہ دی کہ اس نے ولید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ شراب سے قیع کر رہا تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس نے قیع نہیں کی شراب سے یہاں تک کہ اس نے اسے پیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پر حد قائم کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حد لگانے کو کہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے خلافت کا مزاہ اٹھایا ہے اس کی شدت کا بار بھی وہی اٹھائے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد اللہ بن جعفر کو حکم دیا کہ اس پر حد قائم کرو تو انہوں نے کوڑا لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا حضرت علی گنتے رہے جب چالیس پر پہنچے تو فرمایا کہ بس تجھے یہ کافی ہیں رسول اللہ صلی اللہ رہو علی علی نے چالیس کوڑے لگائے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے بھی چالیس مارے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مارے اور ہر ایک ان میں سے سنت ہی ہے لیکن یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ چالیس کوڑے لگانا میرے نزدیک مسدد یحیی ابو عربا داناج حسین بن منزر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی حد میں چالیس کھوڑے مارے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسی تک پورا کیا اور سب تاریخ سنت ہیں امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اسمعین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے قول وَلِّ حَار رَاهَا مَنْ تَوَلَّي قَار رَاهَا وَلِّ شَدِيدَ هَا مَنْ تَوَلَّ حَيِّنَا ہَا کے معنی یہ ہے کہ جس نے خلافت کی سہولیات اٹھائی ہیں وہی اس کی سختیاں بھی برداشت کرے موسیٰ بن اسمعیل عبان عاصم ابو سوالے زکوان حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ شراب پیئیں تو انہیں کوڑے مارو پھر اگر وہ دوبارہ پیئیں تو پھر کوڑے مارو پھر اگر پیئیں تو کوڑے مارو پھر اگر پیئیں تو انہیں قتل کر ڈالو موسی موسی اسماعیل حماد حمید بن یزید نافع حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے پانچمیں مرتبہ فرمایا کہ اگر پھر پیئے تو اسے قتل کر ڈالو امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ ابو غطیف کی حدیث میں بھی اسی طرح پانچمیں مرتبہ قتل کرنے کا حکم ہے نصر بن آس انتاقی یزید بن حارون واسطی ابن ابو زعب حارس بن عبد رحمان ابو سلمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پی کر نشاہ میں آ جائے تو اسے کوڑے مارو پھر اگر وہ دوبارہ نشاہ میں آ جائے تو کوڑے مارو پھر اگر وہ دوبارہ نشاہ کر لے تو کوڑے مارو پھر اگر چوتی مرتبہ بھی عادہ کرے تو اسے قتل کر دو امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح عمر بن ابی سلمہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اگر چوتی مرتبہ تک عادہ کرے تو اسے قتل کر دو اور اسی طرح سہیل ان ابی سوال ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اگر چوتھی مرتبہ پیئے تو انہیں قتل کر دو اور اسی طرح ابن ابی نعیم عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی حدیث میں ہے اور جدلی عن معاویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اعادا کرے تو اسے قتل کر دو احمد بن عبد زبی صفیان زہری حضرت قبیس رضی اللہ تعالی عنہ بن زعیب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیئے تو اسے کوڑے مارو اگر وہ اعادا کرے تو کوڑے مارو پھر اگر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اعادا کرے تو اسے قتل کر دو چنانچہ ایک شخص جس نے شراب پی تھی لائی گیا تو آپ نے اسے کوڑے مارے پھر اسے دوبارہ لائی گیا تو اسے کوڑے مارے پھر تیسری مرتبہ لائی گیا تو اسے کوڑے مارے پھر اسے چوتھی مرتبہ لائی گیا تو اسے پھر کوڑے مارے اور حکم قتل کو اٹھا لیا گیا اور وہ رخصت تھی سفیان کہتے ہیں زہری نے یہ حدیث بیان کی تو ان کے پاس منصور بن معتمر اور مخول بن راشد بھی تھے تو ابن شہاب زہری نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اہل عراق کے پاس اس حدیث کو لے کر جانے والوں میں ہو جاؤ اسماعیل بن موسیٰ فزاری شریک ابو حسین حضرت عمر بن سعید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں دیت نہیں دوں گا یا فرمایا کہ میں دیت نہیں دیتا اس شخص کی جس پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے سوائے شراب پینے والے کی کہ اس کی دیت دوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شراب کی حد میں کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا وہ تو جو حد ہم لگاتے ہیں کوڑوں کی ہم نے آپس نے کیح سن کر مقرر کر لی سلیمان بن داوود مہری ابن وحب عسامہ بن زید ابن شہاب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ازہر فرماتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اب ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے کجاواہ میں تھے اور حضرت خالد بن ولید کے کجاواہ کو تلاش کر رہے تھے اور ابھی اسی طرح تھے کہ اس اصنا میں ایک شخص جس نے شراب پی تھی لائی گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے مارو پس لوگوں میں سے کچھ تو ایسے تھے جو جوتوں سے مار رہے تھے اور کچھ ان میں لکڑی سے مار رہے تھے اور کچھ ان میں سے گیڑی تہنی سے مار رہے تھے ابن 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 وحب کہتے ہیں کہ می تاخ تازا تہنی کو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جو کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا لو تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے شراب کی حد چالیس کوڑے لگائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں چالیس کوڑے ہی لگاتے رہے پھر خلافت کے آخری دور میں انہوں نے اسی کوڑے لگائے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں نے دونوں حدوں پر عمل کرتے ہوئے چالیس کوڑے اور کبھی اسی کوڑے مارے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اسی کوڑے مقرر کر دیئے حد کے حشام بن عمار صدقاہ ابن خالد شعیسی زفر بن ویسامان حضرت حکیم بن حضام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس بات سے کہ مسجد کے اندر قصاص لیا جائے اور اس سے کہ مسجد کے اشعار گائے جائیں اور مسجد میں حدود قائم کرنے سے جرائم میں حد شرعی جاری کرنے سے ابو کامل ابو عوانہ عمر ابن ابو سلمہ اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے خواہ حد میں خواہ بطور تعدیب تو چہراہ پر مارنے سے بچے اتباہ بن سعید لیس یزید بن ابو حبیب بکیر بن عبداللہ بن اشج سلیمان بن یسار عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ ابو برداہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی حدود میں سے کسی حد کے علاوہ بطور تعدیب کسی کو دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں احمد بن سوالح ابن وحب عمرو بکیر بن اشج سلیمان بن یسار عبد الرحمن بن جابر ابو برداہ انساری سے یہی حدیث مروی ہے ابو کامل ابو عوانہ عمر ابن سلمہ اپنے باپ سے اور وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے مجھائی کسی کو موزیدہ